لچمن راجندر سنگھ بیدی لچمن نے کوئے میں سے پانی کی سترویں گاغر نکالی اس دفعہ پانی سے بھری ہوئی گاغر کو اٹھاتے ہوئے اس کے داتوں سے بے نیاز جبڑے آپس میں جم گئے جسم پر پسینہ چھوٹ گیا اس نے دائنے ہاتھ سے نندو کی بہو گوری کی گاغر کو تھاما اور چرخی پر اڑی ہوئی رسی کو دوسرے ہاتھوں سے اتارا ایک دفعہ چوکسی اور بیمو ریجہ سے تیس فٹ گہرے کوئے میں جھاکا اپنے شانوں کو جھٹکا دیا جبڑوں کو دبایا تو گال کچھ پھول سے گئے لچمن نے پھر غور سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھا ہتیلی میں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں انگلیوں کے نیچے آج کچھ نئے نئے سرخ سے نشان بن رہے تھے وہ جانتا تھا کہ وہ نشان آج دوپہر تک اُبھرتے ہوئے ایزہ رسا آبلے بن جائیں گے تاہم نسرت کی ایک ہلکی سی سرخی اس کے چہرے پر پھیل گئی اس نے کارڈ گودام کی ان بہو بیٹیوں کی طرف دیکھا اور ہاپتے ہوئے بولا رام کالی آج شراد ہے کس کا لندو کی بہو آگے بڑی اس نے ایک ہاتھ سے گھونگٹ کو چوٹی کی طرف کھسکایا کولے پر سے دھوتی کا پلو سرک گیا اس نے احتیاط سے ایک پلو سینے پر ڈالا اور لجاتی ہوئی بولی میرے بابا کا اور کس کا ہوگا اور پھر سب عورتیں لچمن کی تعریف کرنے لگیں بہت بہادر آدمی ہے لچمن راتھور ہے نا دوسری بولی لچمن کا بیعہ ہوگا میں اس کی گھوڑی گاؤں گی گھوڑی کی باگ تھاموں گی جوڑا گاؤں میں اس کی ماں کے میکے ہیں میری ماں کے میکے بھی جوڑا گاؤں میں تھے میں لچمن کی بہن ہوئی نا اور ایک کہنے لگی مجھے تو بھاوچ کا رشتہ ہی پسند ہے میں اس کی آنکھوں میں سلائی ڈالوں گی میری گاؤں گھر بھری تو کیا حسان کیا دیور بھابیوں کے سیکڑوں کام کرتے ہیں گاؤں گھوڑی بہو چڑھے پوھ کوئی ساہا نکلے گلابی سی سردی ہو بڑا مزہ رہے گا اس سال نہ بھی ہو تو جلدی کہہ کی ہے لچمن بھائی کوئی بوڑا تھوڑی ہی ہو گیا ہے اور لچمن کی عمر پچپن برس کی تھی ستروی گاؤں گھاگر نکال چکنے کے بعد اس نے اپنے پھولتے ہوئے بازووں کی طرف دیکھا اور پھر کنکھیوں سے نندو کی بہو گوری کی طرف کارڈ گودام کے سب آدمیوں نے گوری کے حسن کی تعریف تو سنی تھی مگر لچمن کے سوائے اسے جی بھر کر کسی نے نہ دیکھا تھا اس کو دیکھ کر لچمن کو یاد نہ رہا کہ اس کے ہاتھوں پر انہی بڑی بڑی مست نیموہ آنکھوں نے کوئلے سے دھر دیئے ہیں اور وہ عورت جس کے جوڑا گاؤں ننیحال تھے اس کی ماں کو جب لچمن کے باپ نے سالی کہا تھا تو اچھا خاصا کرکشیتر چھڑ گیا تھا اور اسی کوئے پر جب اس نے ایک دفعہ بھابی کا آچل تھاما تو بھائی نے اس کی ناکھ توڑ دی تھی دفعہ تن لچمن نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی آنکھ بنتے دیکھا جس میں گورے گورے بازو جھنکارتے ہوئے پازیب سرکتے ہوئے پلو اور نجانے کیا کچھ سما گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسی یکے بعد دیگرے تیس بوجھل سے غلاف آہستہ آہستہ اس کے جسم پر سے اتر گئے ہوں وہ اپنے آپ کو پچیس برس کا نوجوان سمجھنے لگا لچمن نے سوچا اول تو عورتیں بہادری کو پسند کرتی ہیں کیونکہ ان میں اس مادے کا فقدان ہوتا ہے اور دوسرے وہ اس مرد کی طرف مائل ہوتی ہیں جو عورت کے سامنے مرد کی فطری کمزوری کو ظاہر نہ ہونے دے دوسرے لفظوں میں محبت میں بس کر بھی اظہار تاشخ نہ ہو کیونکہ دوسری طرح بات کچھ عام سی ہو جاتی ہے آج کوئیں پر چھوٹی بڑی اس کی بہادری کا سکہ مان گئی آج تو وہ بالکل شبد سروپ ہو گیا تھا تبھی تو سب رادھائیں اس کی طرف کھچی چلی آتی تھی مگر اس نے کمزور کمزرف آدمی کی طرح ان کی طرف ضرورت سے زیادہ متوجہ ہو کر اپنے مردانہ وقار کو کم نہیں کیا اور سترہ گاغریں سمر سنگھ کی جان نکل جائے گوری تو ضرور اٹھتی بیٹھتی یہی سوچتی ہوگی کہ میرا شوہر لچمن کے مقابلے میں کس قدر نالائق اور کمزور ہے کاش میں لچمن کی بیوی ہوتی اگرچہ آج ان عورتوں میں سے ایک خود بخود بہن اور دوسری بھاوج بن گئی ہے اس وقت لچمن پل بھر کے لیے بھی یہ نہ سوچ سکا کہ گروک شیطر کس طرح بپا ہوا تھا اور اس کی ناک کیوں توڑ دی گئی تھی لچمن نے نہ جانا کہ وہ کھوکلی سی آوازیں صرف گاغریں نکالنے کی قیمت ہیں اگر گھونگٹ کو ذرا سا چھٹیا کی طرف سرکا دینے سے شراد کے لیے سارا پانی مل جاتا ہے تو کسی کا بگڑتا ہی کیا ہے عورتیں اپنی آنکھوں کی ہیرہ پھیری سے سہکڑوں کام صد کر لیتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ سترہ گاغریں تو اکیلی گوری کے خسن کی جھلک کی قیمت ہے اور محض ادنا سی قیمت اور وہ مست آنکھیں ہیں وگر نہ کون بھابی ہے اور کون دیور گوری بھی ایک مایہ ہے اور مایہ ہی رہے گی کارٹ گودام کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ لچمن کو بابا کے نام سے پکارنا کتنا خطرناک کام ہے لچمن بری سے بری گالی برداشت کرنے کی قوت رکھتا تھا مگر بابا کا لفظ اس کے دماغی توازن کو مختل کر دیتا بابا کے جواب میں تو بابا تیری ماں بابا تیرا بابا بابا اور اس قسم کی ہزیان بکتا اور بڑے بڑے پتھر پھینکتا وہ ابھی اپنے آپ کو چھوکرا کیوں سمجھتا تھا اسے کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ اگر وہ بوڑھا ہو گیا تو کون اسے اپنی لڑکی کا رشتہ دینے چلے گا چھوٹے چھوٹے لڑکے بابا لچمن بابا لچمن کہہ کر تماشا دیکھتے مگر وہ اپنے تجربے کی خوفناک نوئیت سے واقف تھے زور سے بابا کہہ چکنے کے بعد وہ کارٹ گودام منڈی کی بوریوں کے پیچھے یا اس کی تنگ گلیوں میں غائب ہو جاتے جب کوئی کہتا کہ مالک رام کے بیعہ کی تاریخ پندرہ پھاگن مقرر ہوئی ہے تو لچمن ایک استراب کے عالم میں سن باتنی چھوڑ دیتا اپنی لاتھی کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکتا اور کہتا ہاں بھائی پندرہ پھاگن دوسرا کہتا ہاں بھائی ہم نہ بیعہ تو کیسے ساہے لیکن لوگ اسے خوش کرنا بھی جانتے تھے کوئی کہتا لچمن آج تو تیرے چہرے پر سولہ برس کے جوان کا روپ ہے ارے بھائی ردیہ کی چھوکری جوان ہو رہی ہے ایسے ہی جوان ہے جیسے تم ہو خوب میل ہے بڑا جوڑ ہے اگر تم اسے حاصل کر سکو تو کتنا مزا رہے لچمن جوانی میں حب سے بیجا اور اغوا کی سزائیں کٹ چکا تھا اس لیے وہ خاموشی سے دو تین بار ردیہ کی بیٹی کا نام لیتا اور ذہن میں سیکڑوں بار اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ردیہ کی بیٹی ردیہ کی بیٹی دہرائے جاتا حتیٰ کہ اس کی داڑی میں کھجلی ہونے لگتی کاٹ گودام ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آٹھ نو سو کے لگ بھگ گھر ہوں گے تحصیل سے کچھا راستہ کی کر اور شیشم کے تناور درختوں کے درمیان ساپ کی طرح بل کھاتا ہوا چند میل جا کر ایک بڑے سے بڑھ کے نیچے یک دم رک جاتا عام طور پر مسافر وہاں پہنچ کر ششدر رہ جاتے انہیں یوں ہی دکھائی دیتا گویا راستہ اس سے آگے کہیں نہ جائے گا یعنی باوجود زمین کے گول ہونے کے کاٹ گودام دنیا کا تربینس ہے بات دراصل یہ تھی کہ بڑھ کی بڑی بڑی داریوں میں سے ہو کر تین چھوٹی چھوٹی گلیاں گاؤں میں داخل ہو جاتی تھی چند خستہ حالت کے کچھے مکانوں ایک آج چھوٹی ایٹ کی عمارت جس میں بورڈ کا ایک پرائمری سکول تھا شاہ رحیم کی قبر اور کالا بہرو کے مندر کے گرد گھوم کر تینوں گلیاں پھر گاؤں کے مشرق کی طرف ایک کشادہ سی سڑک سے مل جاتی تھی کالا بہرو کے مندر کے قریب کالے کالے کتے گھونتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے غصہ اور داتوں سے زہریلا لواب ٹپکتا تھا کالا بہرو شفجی مہراج کے اوتار گنے جاتے ہیں ان کی رفاقت میں ہمیشہ ایک سیاہ فام کتہ رہا کرتا تھا اس لئے کالا بہرو مندر کے پجاری چپڑی ہوئی روٹیوں اور پوریوں وغیرہ سے سیاہ فام کتوں کی خوب توازوں کیا کرتے تھے اس قسم کے کتے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور سرکاری آدمیوں کو انہیں گولی ڈالنے کی مجال نہ دی کتے مفت کی کھاتے تھے اور موٹے ہوتے جا رہے تھے کارڈ گودام میں داخل ہونے والے راستے کے پاس بڑھ کے ایک تنے کے نیچے لچمن بیٹھا کرتا تھا وہ تین کام کرتا تھا اول تو ہر ناواقف مسافر کو کالا بہرو والے راستے سے گزرنے کی ہدایت کر کے کتوں سے بچاتا دوسرے اسے اپنے کوئے کا شیری اور مصفہ پانی پلاتا اور تیسرے زندگی کا گزارہ کرنے کے لئے سن کی رسیاں باتتا کبھی کبھی کوئی انجان مسافر بڑھ کے نیچے لچمن کو چہرے سے درویش صورت پا کر نہایت تپاک سے پوچھتا پانی پلاؤ گے بابا تو لچمن فوراں لاتھی اٹھا لیتا اور کہتا بیٹی کا رشتہ تو نہیں مانگتا جو مجھے بابا سمجھتے ہو اسی کوئے سے اس دن سترہ گاغریں پانی کی کھیچی تھی تمہارے گاؤں کی سب عورتوں کو اپنے دام میں گرفتار کر سکتا ہوں سمجھتے کیا ہو اس بات کو وشنو اتار جانتا ہے سارا محلہ جانتا ہے گاؤں جانتا ہے اور کالا بہرو کے تمام کتے مسافر پر چھوڑ دیتا اس بیچارے کی خوب ہی آؤ بھگت ہوتی حتیٰ کہ وشنو اتار یا بازار کا کوئی اور دکاندار مسافر کو اس کی غلطی سے آگاہ کر دیتا اور اگر وہ اپنے گاؤں سے اس کے لیے کسی میگو جنک دولاری یا ردیہ کا رشتہ لا دینے کا خیال ظاہر کرتا تو اس کی مٹھی چاپی ہو جاتی بستر بچھا بچھایا استراحت کے لیے مل جاتا اور لچمن پوچھتا گانجا لاؤں چاچا کالا بہرو کا گانجا تو دور دور مشہور ہے سبھی لوگ جانتے ہیں تم نہیں جانتے کیا کبھی کبھی وشنو اور کارٹ گودام کی چھوٹی سی منڈی کے لوگ دور سے کسی مسافر کو آتا دیکھتے تو وہ کہتے لچمن بھائی دیکھو وہ کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے شاید سیتا مہری کا باپ ہے سیتا مہری جوڑا گاؤں کے نمبردار کی لڑکی ہے بہت خوبصورت ذرا سمر جاؤ ہاں یوں لچمن پہلے تو گانجے کا کش لگاتے ہوئے کہتا اوہ بھائی لچمن تو جتی ہے جتی ہونا کتنی اونچی عوستہ ہے مگر پھر فوراں ہی لچمن اپنی دھوتی اور پٹکے کے بل درست کرنے لگ جاتا اور اتار کی دکان پر دھو کر ٹنگی ہوئی قمیس پہن کر جلدی جلدی اس کے بٹن بند کر لیتا اور پھر باوجود نہایت ہوشیاری سے کام لینے کے اس کی داڑی میں خجلی ہونے لگتی وشنو اتار کی وساطت سے لچمن کو کالا تیل مل گیا تھا کم از کم لچمن کو اس دوائی کا نام کالا تیل ہی بتایا گیا تھا اس میں خوبی یہ تھی کہ برف کی طرح سپید داڑی چند ہی لمحوں میں اتر سے آنے والی گھٹا کی طرح کالی ہو جاتی تھی لچمن تو اتار کی حکمت کا سکہ مان گیا تھا یہ وشنو ہی میں طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں پچپن برس کے بڑھے کو بیس برس کا جوان بنا دے لچمن نے اس کے عوص کتنی ہی سن کی رسیاں باٹھ کر وشنو کو سامان وغیرہ باندھنے کے لیے دی تھی وشنو کی دکان پر کبھی گلقند کے لیے کھانڈ کا قیوام پکایا جاتا اور کبھی عرق گاؤ زبان نکالا جاتا ہر روز بھٹی جلتی تھی کبھی کبھی بہت سے اپلوں کی آنچ میں کشتے مارے جاتے تھے اور کالے تیل کا غلام بنا ہوا لچمن وشنو کے سیکڑوں کاموں کے علاوہ بھٹی میں آگ بھی جھوکا کرتا تھا لچمن تھوڑا بہت پڑھنا جانتا تھا وہ کبھی کبھی حیرت سے وشنو کی دکان میں رکھے ہوئے ڈبوں پر جلی قلم سے لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھتا اکر قرحہ ماجون سرنجان خمیرہ آبریشم اناب والا جوارش آملہ امبری اس کے علاوہ اور بھی کئی بوتلے تھیں کسی میں عرق برنجاسف تھا اور کسی میں بادیان ایک طرف چھوٹی چھوٹی شیشیاں پڑی تھی جن میں کشتہ سنگے یشب شنگرف وغیرہ رکھے تھے ان چھوٹی شیشیوں پر لچمن کی نظریں جمی رہتی تھی چھٹے شرات کے دن لچمن کو نندو کے ہاں پھر بلائے گیا لچمن نے کالا تیل ملا اور نندو کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگا اس کی آنکھوں میں گوری کی تصویر بجلی کی طرح کوند کوند جاتی تھی اگرچہ اس کے ہاتھوں پر ابھی تک آبلے دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح پڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے مگر گوری کی مہنی مورت اس کے کلیجے میں تھنڈک پیدا کر رہی تھی لچمن نے ریشمی پٹکا باندھا یہ اسے کالا بھیروں کے ایک پروہت نے دیا تھا پروہت جی کے جسم پر آبلے پھوٹ جانے پر لچمن نے ان کی بڑی سیوہ کی تھی جیٹ ہار اور ساون تین مہینے سردائی تھنڈائی وغیرہ رگڑ کر پلائی تھی پروہت کو وہ پٹکا ان کی کسی موتقے دورت نے دیا تھا پروہت کے اردگرد عورتوں کا تاتہ لگا رہتا تھا اور عورتیں انہیں تھالیوں میں سیدھا اور نہ جانے کیا کیا بھیٹ کرتی عقیدت ہی تو ہے لچمن نے پٹکا باندھا اور غرور سے وشنو کی دکان کے شیشے میں اپنی پگڑی کو دیکھا علماری میں لگے ہوئے شیشوں میں اسے اپنی شکل اور چند ایک گدھے دکھائی دیا گدھے اس کی پیٹ کی جانب کمہار کے برطنوں سے لدے جا رہے تھے کارڈ گودام کے تمام برطن پک کر تحصیل میں بکتے تھے اور وہ گدھے تحصیل ہی کو جا رہے تھے اتار کی علماری کے شیشے میں لچمن کو اپنا آکس بہت ہی دھندلا سا نظر آتا تھا مگر اس کے باوجود لچمن جانتا تھا کہ یہ اس کا اپنا آکس ہے اور وہ قریب تر کھڑے ہوئے گدھے کا وشنو نے لچمن کی امتیاز کر لینے کی قوت کی جی کھول کر داد دی لچمن نے گوری کے گھر جانے کے لئے قدم اٹھایا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم پر کوئلے ہی کوئلے دھر دیے گئے ہوں کچھ دیر کے لئے ہاتھ کی جلن تو ختم ہو گئی کیونکہ اس کا سارا جسم ہی ایک بڑا سا ہاتھ بن گیا تھا لچمن اٹھا لڑ کھڑایا لیٹ گیا چند لمحات کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کوئے کی منڈیر پر سترہ گاغریں ایک قطار میں رکھی ہوں اس نے آنکھوں کو ملا دکان کے اندر لگے ہوئے جالوں بھیڑ کے دو تین چھتوں اور ایک آرام سے لٹکتی ہوئی چمگادر کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے ہوا کوئی چھوٹی سی گالی دی کیونکہ وہ اس کے پٹکے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی گدھوں پر مزید بوجھ لادا جا رہا تھا کمہار نے چھے ماہ کے عرصے میں چار پاس سو برتن ہکے کی چلمیں راہٹوں کی ٹنڈیں بنا رکھی تھی پہیا اور پاؤں دن رات چلتے رہتے تھے اور کمہار کے جھوپڑے سے گنگنانے کھکھارنے، تھوکنے، ہکے کی گڑگڑاہٹ اور تھپ تھپ کی آوازیں پہے ہم سنائی دیتی تھی گدھے تو بوجھ محسوس ہی نہیں کرتے تھے گویا سارے کا سارا کاٹ گودام اٹھا لیں گے لچمن نے دل میں کہا یقیناً یہ گدھے مجھ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اگرچہ سترہ گاگرے ہیں اس وقت کمہار نے آواز دی وہ گدھے کے بچے لچمن نے کہا آخر وہ گدھے ہیں اور میں آدمی ہوں اگر یہ بات اونچے کہی جاتی تو شاید وشنو ایک دفعہ پھر اس کی امتیاز کرنے والی غیر معمولی قوت کی داد دیتا بازار میں ایک لڑکا جسے خانسی کی شکایت تھی بڑے مزے سے کھڑا پکوڑے کھا رہا تھا اور خانسے جاتا تھا اس کے پاس ہی ایک نسبتاً چھوٹا لڑکا قمیز کا کف موں میں ڈال کر چوس رہا تھا کئی چھوکرے تحصیل سے منگوائی ہوئی برف کے گولوں پر لال لال شربت ڈلوا کر انہیں چاٹ رہے تھے گلی میں چند عورتیں باتے کر رہی تھی ایک کہتی تھی جب میرا چندو پیدا ہوا تو اسی دن ہماری گائے نے بچڑا دیا اور وشنو پکوڑے والے سے پوچھ رہا تھا کیوں بھائی اس دفعہ آرد کمبی بننا جاؤ گے چھوکروں نے لچمن کو دیکھا تو اس کا ہلیہ آجی بھی بنا ہوا تھا ان کا لڑکپن کاک کی طرح تیر کر ستا پر آ گیا لڑکے چلائے بابا لچمن بابا لچمن لچمن بوکلا کر اٹھا چھت پر چمگادر چکر لگانے لگے دو تین بھڑیں بھن بھنانے لگیں چار پائی کے پائے سے لچمن کا گھٹنا ٹکر آیا اسے ایک بڑا سا چکر آیا لچمن نے ہوا کو ایک گالی دی چھینکا اور رونے لگا گوری عرصے تک نئے لچمن کو دیکھ کر ہستی رہی اسے ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ لچمن کے عجیب سے روپ کو دیکھ کر شراط تو کیا اپنے پتروں تک کو بھول گئی ہے بھائرہ وستان کے پروہد بھی آئے ہوئے تھے جب گوری ان کی توازوں کرتی تو لچمن کے دل میں خلش سی محسوس ہوتی پھر وہ اپنی کمظرفی پر اپنے آپ ہی کو کوستا جب پروہد چلا گیا تو گوری نے گھونگٹ چٹیا کی طرف سرکا دیا عورتیں بچوں ہجڑوں اور بوڑوں سے پردہ اٹھا دیتی ہیں اور اس نے لچمن سے پردہ اٹھا دیا تھا لچمن نے مشکوک نگاہوں سے گوری کو دیکھا دل میں یہ فیصلہ کیا کہ محبت بھی تو کسی کو بے پردہ بنا دیتی ہے گوری نزدیک آئی تو لچمن نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے وجود کا اسے قطعی علم نہیں اور جون جون وہ بے اتنائی ظاہر کرتا گوری کھچی چلی آتی تھی لیکن پھر سوچا کہ یہ سب کھچ کھچاؤ کالے تیل کی وجہ سے تھا روٹی سے فارغ ہونے پر محلے بھر کی عورتیں لچمن کے گرد ہو گئیں گوری ان سب کی ترجمانی کرتی تھی بھولی سترہ گاغریں بہن میں تو مان گئی لچمن کو اپنے مرد تو بالکل کسی کام کے نہیں دو گاغریں اتنے گہرے کوئیں سے نہ نکال سکیں لچمن راٹھور ہے آدمی تھوڑے ہیں ان کے بڑوں نے ہماری تمہاری لاج رکھی تھی اب کل ہی کی تو بات ہے کتنی آن والے آدمی تھے راٹھور لچمن کا مو کان تک سرخ ہو گیا اس نے اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کی مگر ناکامیاب رہا وہ عورت جس کے جوڑا گاؤں ننیحال تھے اور جس سے گاغر کی بہن کا رشتہ تھا بولی میں تو بھابی کے آنے پر خوب رنگ رالیاں مناؤں گی ناچوں گی گاؤں گی سگری رین موہے سنگ جاگا بھور بھائی تو بچھڑن لاغا اور بھابی کتنی خوش ہوگی گاغر کی بھابی بولی میں نے تو اپنے لئے دیورانی ڈھونڈ بھی لی ہے لچمن کے کان کھڑے ہو گئے جب بھابی نے کہا مجھے تو اس کا نام بھی معلوم ہے تو لچمن بہت خوش ہوا ضبط نہ کر سکا بولا کیا نام ہے بھلا اس کا نام بڑا سندر ہے کہو گی بھی ذرا مزاج کی سخت ہے میں جو نرم ہوں گاؤں بھی جانتی ہے کوئی کہے گی بھی گاؤں دیوی گاؤں دیوی لچمن نے پوچھا دو دفعہ نام کو دھورایا اور ذہن میں سیکڑوں بار اس کا جاب کیا حتیٰ کہ اس کی داڑھی میں خجلی ہونے لگی گاؤں بولی تم اعتبار نہیں کرتے تو میں کالا بھیروں کی سوگند لیتی ہوں گاؤں دیوی سے بیہا کروانے کا میرا ذمہ سارا خلچ میں اپنی گرہ سے دوں گی اب لچمن کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے شب و روز وہ نندو کے گھر کا تواف کرنے لگا اس کے ذرا سے اشارے پر تحصیل چلا جاتا کمہاروں کے گدھوں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا کالا بھیروں کے کتوں سے زیادہ شور مچاتا اور کارڈ گودام کے پنڈتوں سے زیادہ کھاتا اس دفعہ برسات میں گوری کے گھر کا پرنالہ اوپر کی منزل پر بند ہو گیا تھا گوری نے لچمن کو کہا کہ وہ چھجے پر چڑھ کر پرنالہ تو ساف کر دے لچمن نے کوٹھے پر چڑھ کر دیکھا تو پرنالے میں ایک کتے کا پلہ مرا پڑا تھا اور پلے کا سر پرنالے میں بے تور پھنس گیا تھا اب پلہ کالے رنگ کا تھا اس کی عزت ملہوز خاطر تھی مار کاٹ کر باہر نکالنا کالا بہروں کی بے عزتی کرنا تھا مگر پلہ نہ اوپر آتا تھا نہ نیچے جاتا تھا لچمن اپنے آپ میں ایک نئی جوانی پا رہا تھا اور انقریب ہی شادی کی خوشی میں اس نے جوان بننے کے لئے وشنو اتار کی کئی دوائیاں کھائیں تھی آج دوائی زیادہ کھا لینے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ رہا تھا اور اسے تمام جسم میں سے شولے نکلتے دکھائی دیتے تھے جوش میں وہ سب کام کیے جاتا تھا تقریبا دو گھنٹے تک وہ سخت دھوپ میں چھجے پر بیٹھا پرنالے کو صاف کرتا رہا نیچے سے چند بچوں اور عورتوں نے آوازیں دی بابا بابا کاؤ دیوی آئی لچمن نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا بچوں کو گالیاں دی کتے کے پلے کو دم سے پکڑ کر زور سے کھیچا تو وہ جھٹکے سے باہر نکل آیا مگر ساتھ ہی لچمن کو اس زور سے جھٹکا لگا کہ وہ اوپر کی منزل سے زمین پر آ رہا سارے کا سارا کارڈ گودام نندو کے گھر پل پڑا لوگوں کو لچمن کے یوں مجروح ہونے کا بہت افسوس تھا خصوصا جبکہ کاؤ دیوی سے اس کی شادی کا چرچہ چھوٹے بڑے کی زبان پر تھا نرم دل لوگوں نے بیچارے کی مصیبت پر آنسو بھی بھائے شام کے قریب خبر ملی کہ چوٹ ووٹ کی اب کوئی بات نہیں رہی لچمن شادی کے لئے بلکل تیار ہے آج شام کو اس کی شادی ہوگی گاغر کی بھابی تو کہتی تھی لچمن کو باجہ بجنے لگا کارڈ گودام کے بہت سے آدمی براتی بن کر شادی میں شامل ہوئے لچمن کو بہت اچھے پہناوے پہنائے گئے سہرے باندھے گئے وہ اور بھی جوان ہو گیا تھا لوگوں نے شمشان میں ایک بڑے پرانے پیپل کے پیڑ تلے نوجوان لچمن کو رکھ دیا ایک طرف سے آواز آئی ہٹ جاؤ دلن آ رہی ہے ایک آدمی چھکڑا گھسیٹتا ہوا لائے چھکڑے میں سے لکڑیاں اتار کر زمین پر چتا کی صورت میں چندی گئیں اوپر لچمن کو رکھا اور آگ لگا دی یہ عجب شادی تھی جس میں سب براتی رو رہے تھے اور جب نندو کی بہو گوری نے کاؤ کی ان تمام لکڑیوں کا خرچ اپنی گرہ سے دیا تو اس کی چیخی نکل گئی